بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم انسائٹس وید عبید بھٹی میں آپ کو خوش آمدی آج سولہ جنوری دو ہزار اکیس کو ایک بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے اور میرا خیال ہے کہ بہت سارے پاکستانیوں کے لیے بڑی خوشی کی بات ہوگی ان کے لیے خبر بہت بڑی ہوگی خاص طور پر وہ لوگ جو براؤڈ شیٹ کا معاملہ اور نیب کا معاملہ جو ہے اس کو کنسسٹینٹلی فالو کر رہے تھے کہ اس کے اندر کیا ہو رہا ہے اور بہت سارے لوگ اس بات کے ڈیمانڈ کر رہے تھے کمنٹ سیکشن میں کہ جو بھی لیٹس ڈیویلمنٹ ہو میں ان کو اس بارے سے اگاہ کرتا رہا ہوں تو آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے پندرہ جنوری کی رات بول ٹی وی پر سمی عبرہیم کے ساتھ انٹرویو کے اندر اس بات کا اعلان کیا کہ حکومت پاکستان یعنی عمران خان کن بھی جو براؤڈ شیٹ کے سی ایو ہیں کعوے مساوی ان سے رابطہ کریں گے اور اسی حوالے سے یہ رابطہ ہوگا جس میں یہ کروکس جو پاکستان سے دولت لوٹ کر لے گئے ہیں اور جس طرح ون ملین ڈالر کی بات تھی اور اس کے علاوہ جو دیگر معاملات ہیں لوٹی ہوئی رقم کے حوالے سے تو اس بارے میں ان سے رابطہ کیا جائے گا ان سے بات کی جائے گی اس کے بعد عرفان حاشمی نے کعوے مساوی جو براؤڈ شیٹ کے سی ایو ہیں میں ان کا ایکسکلیوسیو انٹرویو کیا ہے میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے وہی محاورتن انداز میں جیسے پہلے کرتا ہوں تو میں اس کو خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو اس کے بعد آپ کو یہ معاملات مزید سمجھ آئیں گے براؤڈ شیٹ کے سی ایو کہتے ہیں مجھے ہمیشہ سے محسوس ہوتا تھا کہ عمران خان کی حکومت تازہ ہوا کے جھونکے جیسی ہے مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ کیونکہ مجھے حالات و واقعات کا بخوبی اندازہ ہے میرے یہ بھورے بال تجربہ حاصل کر کے ہی ہوئے ہیں اچھی نیتیں خود ہی ظاہر ہو جاتی ہیں اور نیت بہت اہم چیز ہے اچھی نیت رکھنا اچھی نیت نہ رکھنے سے بہتر ہوتا ہے خدمت کرنے کے لیے حکومت میں ہونا لوٹ مار کرنے کے لیے حکومت میں ہونے سے بہتر ہے اب تک جو کچھ سامنے آیا ہے اس سے تو یہی سمجھ آتا ہے کہ عمران خان خدمت کرنے کے لیے حکومت میں آئے ہیں اکیس سال پہلے میں بھی پاکستانی عوام کی خدمت کے لیے اس معاملے میں پھڑا کہ یہ لوگ اس سے بہتر ڈیزر کرتے ہیں جو اس سے پہلے والی نسلیں ان کی بھگٹ چکی ہیں ہم زیادہ کچھ نہیں کر سکے کیونکہ ہمیں روک دیا گیا آپ اور آپ کے میڈیا کے ساتھیوں کا چھک ریا کہ جن کی اوپن ڈسکیشن اور معاملے کا پیچھا کرنے سے یہ سب ممکن ہوا ہے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ شہزاد اکبر کے علاوہ باقی حکومت پاکستان کرویا بہت مصبت لگا ہے شہزاد اکبر سے بھی مجھے بہت مایوسی ہوئی انہوں نے معاملے کو توڑ مروڑ کر پیش کیا ان کو تو جج انتھنی کے فیصلے تک رسائی حاصل تھی جو کہ میڈیا کو نہیں ہے تو وہ اس کو پڑھتے تو ایسے بیانات نہ دے رہے ہوتے مجھے بہت خوشی ہے کہ اکسفورڈ مین جس کی دیانتداری کے سب قائل تھے وہ وزیراعظم بننے کے بعد بھی اکسفورڈ مین ہی ہے حالانکہ بہت لمبا عرصہ ہو چکا ہے کہ جب ہم یہاں کرکٹ کھیلا کرتے تھے ہمارے پاس بہت سی معلومات موجود ہیں مجھے ان کی تفصیلات دیکھنا پڑیں گی کچھ پروٹوکولز کی یقین دہانی کرنا ہوگی کیونکہ اس سب کے باوجود کہ بیشک عمران خان ان کی کیبنٹ وزراء اور سیکیٹریز کی نیت اور ارادے بہت اچھے ہیں لیکن پاکستان کی حکومتی مشینری میں مافیا بہت تگڑا ہے جو اس سارے عمل کو ثبوتاز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ان کا اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے یہ لوگ رشوتیں دے کر لوگوں کو خرید لیتے ہیں ہمیں اس چیز کا پہلے تجربہ ہو چکا ہوا ہے حکومت پاکستان جب ہم سے دابطہ کرے گی کہ ہم لٹیرو کا پیچھا کریں تو پرانی تحقیقات کی بنیاد پر ہمارا جو ہوم ورک اور معلومات ہیں پاناما پیپرز کے انکشافات موجود ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ پچھلا معایدہ کل لوگوں کی وجہ سے ناکام ہوا تو ہم سب سے پہلے شریف فیملی کی تحقیقات کریں گے ان کو شریف مافیا کہنا زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان بھی ان کو مافیا کہہ چکی ہے برطانیہ کے ججز بہت نرم ہوتے ہیں اس کے بعد ان لوگوں کے بارے میں وہ کیا کچھ کہہ چکے ہیں اس کے باوجود ان لوگوں کے بارے میں وہ کیا کچھ کہہ چکے ہیں جج انتھنی ایونز کیا کچھ کہہ چکے ہیں مجھے وہ سب کچھ معلوم ہے انہوں نے جو پارلیمانی زبان ان لوگوں کے لیے استعمال کی ہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں تو اس کی بنیاد پر میں شریف خاندان کا پیچھا کرنا چاہوں گا لیکن میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں پہلے دن سے پاکستانی عوام کے لیے کام کرنا چاہتا تھا اور اب بھی پاکستانی عوام کے لیے کام کرنا چاہوں گا کیونکہ وہی میرے بوسز ہیں وہی میرے ماسٹرز ہیں اور میں ان کا ملازم ہوں گا نہ کہ حکومت پاکستان کا مجھے بہت خوشی ہے کہ موجودہ حکومت پاکستانی عوام پر حکمرانی کی بجائے خدمت کرنا چاہ رہی ہے تمام آثار یہی ظاہر کر رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ کام کرنا خوشگوار تجربہ ہوگا اگر کچھ باتیں کلیر اور تیہ ہو جائیں کہ بعد میں سب لپیٹا نہیں جائے گا ہم صرف شریفوں کا پیچھا نہیں کریں گے ہر کسی کا پیچھا کریں گے جس نے پاکستان کو لوٹا ہو خواہ وہ کوئی بھی ہو کہاں بھی ہو کیسا بھی ہو انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے ایک معروف شخص سے میرا رابطہ رہتا ہے وہ موجودہ پاکستانی حکومت کا حامی بھی ہے وہ کہا کرتا ہے کہ حکمران اشرافیہ نے میرے ملک کا گینگ ریپ کیا ہے ایک بار پھر سے پاکستانی عوام کے خدمت کرنا میری لیے اعزاز کی بات ہوگی ہم ہر طرح کے ایشو پر کام کریں گے دنیا کے چپے چپے میں موجود لوٹ مار کے ایک ایک پیسے کا پیچھا کریں گے ایک ایک ڈالر ایک ایک اکاؤنٹ کے پیچھے جائیں گے جیسے سورج کی عادت ہے کہ وہ سب کچھ روشن کر دیتا ہے اور لائٹ ہی وہ چیز ہے کہ جس سے یہ لوگ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پھر بھی بھاگ نہیں پاتے ہم بھی اسی طرح کام کریں گے ہمارے پاس ہر طرح کی مہارت موجود ہے ہمارے پاس صلائیت موجود ہے ہمارے پاس ذرائع موجود ہیں ہمارے پاس وسائل موجود ہیں اور یہ دنیا بہت چھوٹی جگہ ہے مجھے یاد ہے کہ جب ہم نے جنرل مشرف سے معاہدہ کیا تھا تو سویس بینک بلیک ہول کی طرح تھا جس میں سے آپ کچھ بھی نہیں ڈونڈ سکتے تھے حالانکہ صرف ہولو کارڈ سروائیزورٹس کو صرف یہ سہولت تھی کیونکہ ان کے ساتھ بہت ظلم ہوا تھا سویس عوام کو بھی سویس عوام کو بھی سویس پینک کے متعلق بولنا پڑا اور شرم دلانی پڑی لیکن نائن الیون کے بعد سب کچھ بدل گیا دنیا بدل گئی جو لوگ مالی معاملات کی ٹرانسپیرنسی میں سب سے بڑی رکاوٹ تھے وہی پھر شفافیت کے لیے سب سے بڑی اور طوانہ آواز بن گئے آج کی دنیا تو اس سے بھی بہت مختلف ہو چکی ہے آپ وٹسپ کو ہی لے لیں یہ آپ کو چیلی کے چھوٹے سے دور دراز گاؤں میں ہونے والے معاملات بھی بتا دے گا آپ وہاں ہونے والے معاملات سیکنڈز کے اندر ویڈیو کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں آج کی دنیا میں اگر آپ یہ سوچیں کہ پیسہ چھپایا جا سکتا ہے تو یہ صرف ایک مزاق ہے اگر پاکستان کے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ براؤڈ شیٹ کے علاوہ بھی کوئی کمپنی دنیا میں موجود ہے جس کے پاس دنیا کے ہر کونے میں چھپائی دولت ڈھونڈنے کی صلحیت موجود ہے اور وہ انہی شرائط پر کام کرے گی جیسے براؤڈ شیٹ کرتی ہے تو ایسا نہیں ہے صرف براؤڈ شیٹ ہی اس شرط پر کام کرتی ہے کہ لوٹی دولت کو اپنے وسائل اور مہارت استعمال کر کے تلاش کرے اور برامد ہونے والی دولت سے اپنا تیشدہ حصہ وصول کرے ہم پاکستانی عوام سے کچھ نہیں لیں گے ہم چوروں سے نکلوائیں گے ہم پاکستانیوں کو بلز نہیں پکڑائیں گے اور نہ ہی مہانہ چارجز مانگیں گے کہ ہمیں ادا کریں سب کچھ ہم خود کریں گے اس سے پہلے بھی ہمارا معایدہ اسی بنیاد پر ہوا تھا کہ آپ کو کچھ ادا نہیں کرنا ہوگا اگر ہم کوئی رقم نہ ڈھونڈ سکے آپ ہمیں کچھ بھی مت دیجئے گا ہم یہ رسک لیں گے اور پھر ہم نے رسک لیا اور اس وجہ سے ہمارا معایدہ ہو گیا ہم گام کرنے کے لیے تیار ہیں سارا خرچہ ہم خود کریں گے سارا کام ہم خود کریں گے اس سب میں حکومت پاکستان کا زیرو رسک ہوگا جب تک کہ حکومت پاکستان ہمارے پیچھے کھڑی ہوگی اس کے باوجود کہ میرے اور پاکستانی حکومتوں کے گزشتہ 21 سال معاملات اچھی نہیں رہے میں اس بات کا اطراف کرتا ہوں کہ موجودہ حکومت پاکستان سنجیدہ ہے اور ان کی نیت اچھی ہے ہم حکومت پاکستان کے ساتھ معایدے میں وقت اور کارکردگی کا پیمانہ بھی ٹیک کریں گے کہ اگر ہم مقررہ وقت میں کام نہیں کرتے تو معاملات آگے نہیں چلیں گے میں نے شہزاد اکبر کو بھی یہ تجویزی تھی کہ ہم پہلے مہینے میں اگر 20 ملین ڈالر لائیں تو آگے چلیں 6 ماہ میں 60 ملین لائیں تو آگے چلیں میں ریکارڈ پر پاکستانی عوام سے کہتا ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ میں ریزنیبل ٹائم میں ہی کم سے کم ایک ارب ڈالرز رگاور کر سکتا ہوں ریزنیبل وقت کے حوالے سے ہم تیہ کر لیں گے ہم پہلے ہی سرکاری مافیا کے ہتکنڈوں کی وجہ سے 20 سال ضائق کر چکے ہیں اب میں پہلی دفعہ محسوس کر رہا ہوں کہ ہم اس حکومت سے بات کر رہے ہیں جو واقعی سنجیدہ ہے اور خدمت کرنا چاہتی ہے اور مجھے اس بات کی خوشی ہے ناظرین یہ وہ انٹرویو کا ترجمہ تھا میں نے آپ کے سامنے رکھا اور یہ بہت بڑی خبر ہے کہ وزیراجم عمران خان نے ٹی وی سکرین پر بیٹھ بطلب ٹی وی پر بیٹھ کر انٹرویو میں یہ بات کی ہے اور اس کے بعد آپ اس انٹرویو میں دیکھ سکتے ہیں جا کے کعوے مساوی کے ایکسپریشنز کیا تھے جب ان سے عرفان نے یہ سوال کیا کہ عمران خان جو ہیں وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو کیا آپ اب پاکستانی عوام اور پاکستانی حکومت کی مدد کرنا چاہیں گے تو اس پر کعوے مساوی کے جو ایکسپریشنز ہیں وہ بڑے خوشی والے تھے ان کے چہرے پر جو خوشی آتی ہے عمران خان کا ذکر کرتے ہوئے اس بارے میں بات کرتے ہوئے ان کی جو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے وہ بڑی کیوٹ قسم کی ہوتی ہے آپ خود بھی جا کے دیکھیں تو آپ کو بڑی مزہدار لگے گی اور اس شخص نے جس طرح عمران خان کے بارے میں بات کی اس سے پہلے بھی دنیا عمران خان کے بارے میں جو بات کرتی ہے اس سے پاکستان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے پاکستان کا شاید یہ واحد لیڈر ہے جس کو دنیا عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے عزت سے بات کرتی ہے عزت سے نام لیتی ہے تعریف کرتی ہے دیانت داری کی مثال دیتی ہے وہ الگ بات کہ ہمارے ملک میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کا نام گندہ کرنے کے لیے الزمات لگانے کے لیے بہت ساری کوششیں کی سب کچھ کیا عمران خان کی کارکردگی سے اختلاف ہو سکتا ہے ان کے کام سے اختلاف ہو سکتا ہے طریقہ کار سے ہو سکتا ہے لیکن ان کی انٹیگریٹی ان کی آنسٹی جو ہے اس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا اور یہ بات انڈرسٹورڈ ہے تو پاکستان میں جو لوگ یہ حرکت کرتے ہیں کہ عمران خان کی انٹیگریٹی آنسٹی اور کریکٹر اساسی نیوشن کریں تو میرا خیال ہے یہ کہ بہت ہی مین حرکت ہے اور سیاسی لوگ ایسے حرکتیں کرتے ہیں لیکن اب تک تو کامیاب ہو نہیں سکے کیونکہ پاکستانی ادارے اگر کچھ کریں گے تو یہ شریف فیملی اور یہ باقی جتنے بھی کروکس ہیں یہ سارے کہتے ہیں ہمیں وکٹمائز کیا جا رہا ہے اداروں کو ہمارے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے اور جب یہ انٹرنیشنل فرم ان کے خلاف کام کرے گی تو میرا خیال ہے پھر کوئی جواز نہیں بچے گا ان کے پاس رونا دھونا کرنے کا وکٹمائزیشن کا کہ ہمیں وکٹمائز کیا گا ادارے مل گئے تھے یہ تو انٹرنیشنل فرم ہے انٹرنیشنل لوگ ان کے ساتھ کام کریں گے ایف بی آئی کے سابق ایجنٹس ان کے ساتھ کام کرتے ہیں ایم آئی کے لوگ ان کے ساتھ کام کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں تو پھر یہ چیز بڑی بہترین ہوگی اور عمران خان صاحب کو چاہیے اور حکومت کو کہ اس معاملے کو واقعی آ کے پرسیڈ کریں یہ بہترین آفر ہے کہ ایک روپیہ وہ ہم سے نہیں لیں گے ایک ٹکا ہم سے نہیں لیں گے صرف ایگریمنٹ سائن ہوگا اس کے بعد سب خرچہ انہوں نے کرنا ہے پیسہ ڈھونڈ کے وہ لائیں گے لائیں گے تو ان کو ملے گا نہیں لائیں گے تو ان کو نہیں ملے گا اور اس بات کا وہ اظہار کر چکے ہیں اور وہ معایدہ کے اندر یہ باتیں لکھی جائیں گی تو اس سے بیس ڈیل پاکستانیوں کے لیے پاکستان کے لیے نہیں ہو سکتی کہ لوٹا پیسہ ہمیں اس طرح سے واپس مل جائے ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور اس چینل کا بھی اللہ حافظ